اسلام علیکم جی خفتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ افضل دوست خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنا چاہا رہے ہیں لگزنڈرین پریکیٹ کے بارے میں یہ ایشین رنگ ٹینک سے بہت مشابہ دکتا ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا میں ذات رپائے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان سے مختلف ہے اس کا نام بسیکلی الیکسینڈرین دا گریٹ جو کہ بادشاہ تھا اس کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بات بہت ہی زمانے مشہور ہے کہ اس کے ایسے بہت سارے برڈ جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے الیکسینڈرین بسیکلی اپنی سہانت قابلیت اور بہت ساری پیاری اپیلٹیز کی وجہ سے مشہور ہے نیاب ترین پایا جاتا ہے اگر بات کر لی جائیں انسانوں کے ساتھ ان کی افیکشن کے بارے میں تو یہ ون پرسن برڈ ہے جو کہ اپنے ایک ہی پیک ایک انسان کے ساتھ بہت ہی باؤنڈ اور اٹیچمنٹ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی بات کر لیتے ہیں ان کے سائز کے بارے میں جو ان کا سائز ہے وہ تقریبا اب تو ٹو ٹوانٹی فائیو انچز تک چلا جاتا ہے تو بات کر لیتے ہیں ان کے لائف سپین کے بارے میں لائف سپین جو ہے ان کا بہت ہی لانگ ٹرم جاتا ہے اگر ان کی اچھے سیکیئر کی جائے بہت اچھا ان انوائرمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے تو یہ تقریبا بیسیکلی فورٹی ہیئر سے اباؤ جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں اچھا جی تو بات کر لیتے ہیں ان کے اوریجنل ہوریسٹری کے بارے میں یہ شبیسیز بیسیکلی انڈیا اور سر لنکا میں امومی طور پر پائی جاتی ہیں الیکسینڈرین برکی جو ہے وہ فوریسٹ ووڈلینڈ ایکریکلچرز اور اس طرح ہاں کی فوریسٹ میں پائی جاتی ہیں اور تقریبا تقریبا تین ہزار فیڈ سے اباؤ کی انچائی کی اوپر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس برندے کا نام الیکسینڈر دہ گریٹ کے نام پر اوپر رکھا گیا تھا جس نے بہت سارے برندے جو ہے پنجاب یورپ اور بہت سارے ریجن میں ٹرانسپورٹ کیا تھے یہ برد بیسیکلی پرائیس کے طور پر دیا جاتا تھا جو کہ ریائلٹی اور نوبل پرائیس کے طور پر جانا جاتا تھا تو بات کے لئے ان کی پاپولیشن کے بارے میں تو آج کل ان کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ سپین، انگلین، بیلشیم، نیتر لینڈ، جنرمنی، ٹرکی، عربین، پینسلولا اور ایران اور ہانگ کونگ میں پائی جا رہی ہے بات کے لئے جائے ان کے ٹیمبرمنٹ کے بارے میں تو یہ ون پرسن ہو سکتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ٹیم کیا جائے اور بہت ہی پیارے اور ایفیکشنیٹ پیٹ جو ہے ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر ان کے بیوری کے بارے میں بات کے لئے جائے تو جتنے بھی ایشیاڈک پریکیٹس ہیں اور الیکسنڈرے بھی انہوں میں سے ایک ہے جو کہ ہارمولا اگریسیو پلفنگ فیس میں سے گزرتا ہے جو کہ تقریباً چار ماہ سے لے کر ایک سال کے دوران انہیں آ سکتا ہے جس میں اس برڈ کو ہینڈل کرنا آنر کے لئے خاصا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ نیو بائی آنر ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اس پیڈٹ کا دورانیاں جو ہے وہ تقریباً دو ہفتے سے لے کے دو سال تک رہتا ہے دیمینڈ کرتا ہے کہ برڈ کی نیچر اور سیچویشن کیا ہے اس اگریسیو بہیویر کو آپ اسے سوشلائز کر کے اور بہت ساری باؤننگ ٹیکنیک سے درو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں ایلکس انڈرین پریکی جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور گھر کے انوائرمنٹ میں جلدی کھل جانے والا پرندہ مانا چاہتا ہے اور اپنے آنرز کی طرح بہت زیادہ افیکشن جو ہے وہ ہانسل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ان کے بات کے لی جائے سپیچ اور ووکلائزیشن کے بارے میں تو ایلکس انڈرین پریکی جو ہے وہ بہت زیادہ نوائزی اور لاؤڈ ہو سکتے ہیں پرابلی یہ ان بندوں کے لیے ایک رائٹ چوائس نہیں ہے جو کہ شور پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں اور ان کی پاورفل وقل جو ہے وہ بہت ہی لانگ ڈسٹنس آتی ہے وائلڈ میں بیسیکلی اور اگر آپ زیادہ آوازوں سے تنگ آتے ہیں تو آپ کے لیے ہی پرندہ بلکل نہیں ہے اور اس برندے کے پاس بہت ہی ایکسلنٹ کپیسٹی ہوتی ہے جو کہ ہیمن وائز کو کوپی کر سکتا ہے اور الیکسانڈرین پریکیز جو ہے وہ بہت سی ورائٹی کی کالز کر سکتے ہیں رنگ ٹونڈ اور لاؤڈ ڈیپ آوازیں نکال سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ان کی ڈائٹ اور نیوٹریشن کے بارے میں جو زادت ہوتے ہیں وہ تقریباً اپنی فریش ویجیٹیبل اور گرین لیف گرینز اور ہیلتی جو سیڈ ہوتے ہیں نرٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں فریش ویجیٹیبل جو ہے بہت ہی اچھی ڈائٹ ہیں ان کے لیے اور ان کے ڈائٹ میں آپ جو ہے فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں بات کر لی جائیں ان کی ایکسرسائز کے بارے میں جو کہ بہت ہی زوری ہے کسی بھی پرندے کسی بھی جانور کسی بھی انسان کے لیے وہ نوہو منٹل طور کے اوپر جو ہے بسکلی ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اسی پرندے کے بارے میں بات کر لی جائے تو بہت ہی زیادہ اسے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی کیونکہ یہ بہت ایکٹیو پریڈ ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک لارڈ سائز کیج جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنے برڈ اپنے جتنے بھی فیدرز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے اور ایسیلی موف کر سکیں اور چل کر سکیں اور اس برڈ کو تقریباً منیمم ایک دن میں تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ سپریچ یا پلے ایکسرسائز جو بھی ہوتی ہیں انہیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو اس کی ایکسرسائز کا آپ کو خصوصی طور کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے ونہا ہی سٹریس میں آر کے اور بھی اگریثیب بہیوئر میں جا سکتے ہیں بات کر لی جائے ان کی پرائزر کے پارے میں تو پاکستان میں تقریباً ڈیفرنٹ پرائزر کے لحاظ سے آپ کو آفیلیبیلٹیز کی ملے گی اس کا بات کر لی جائے تقریباً پاکستان میں آپ کو یہ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک جو ہے ڈیفرنٹ پرائزر میں ڈیفرنٹ ویریشن میں ڈیفرنٹ مارکیٹ کے رولز کے مطابق آپ کو ڈیفرنٹ پرائز میں مل سکتا ہے اچھا تو اگر بات کر لی جائے ان کے کلر اور مارکنگ کے بارے میں تو تقریباً یہ ٹوانٹی فائیو انچز تک لنٹھی ہو سکتے ہیں جس میں ان کے ایلگنٹ ٹیل اور فیدرز شامل ہوتے ہیں گرین ویڈ بلو گری جو ہے ان کے چیکز اور بیک بھی اوپر نیک ویڈ ییلو گرین ابڈومن ریڈ پیچیز ہو سکتے ہیں شولڈرز کے اوپر مل اور فیمیل میں ان کو آپ کیسے ڈیفرنٹیٹ کر سکتے ہیں ان میں ایسی لیے آپ جو ہے ڈیفرنٹیٹ کر سکتے ہیں جن میں اٹھول میک کے گلے میں جو ہے بلیک روز رنگ نیک جو ہے ان کے ہوتی ہے اور فیمیل کے گلے میں وہی سیم کلر ہوتا ہے لیکن رنگ نیک نہیں ہوتی تو امید گرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو الیکسینٹرین پریکیٹ کے بارے میں کافی ساری انفرمیشن دیکھنے اور سننے جاننے کو ملی ہوگی تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کی اجازت دیجئے جی اللہ حافظ